بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہم آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس بزنس آئیڈیا میں کم سے کم دس سے بارہ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں یہ بزنس آئیڈیا ہے سویٹس بوکس کا دوستو آپ نے مٹھائی خریدی ہوگی تو تبھی آپ لوگ کو وہ مٹھائی کسی نہ کسی ڈبے میں ڈال کر دی جاتی ہے جو کہ ہر سویٹ شوپ پر موجود ہوتی ہے آپ لوگ کیک خریدتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی مٹھائی خریدتے ہیں تو اس ڈبے میں آپ لوگ کو وہ ڈال کر دی جاتی ہے مختلف سائزز میں ڈبے آتے ہیں ایک پاو والا ایک ایجی والا آدھا گیجی والا تو آپ لوگ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں 10 سے 12 لاکھ روپے میں اس کے لئے کونسی مشینری چاہیے کیا رہا مٹیریل ہونے والا ہے انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اور یہ تمام طرح ڈیٹیل آپ لوگ کو اسی ہی ویڈیو میں دینے والے ہیں تو ویڈیو کو سب سے پہلے کر دیں لائک اور شیئر اور چینل پر پہلی بار ہیں تو جن لکھو کر دیں سبسکرائب دوستو اس کاروبار کو کرنے کے لئے آپ لوگ کو اچھی کاسی بڑی جگہ چاہیے جو کم سے کم تین سے چار کمروں پر مشتمل ہو یعنی جس کا کرایا دس سے بیس ہزا روپے تک کے درمیان ہو ایسی جگہ آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو لائٹ کا کنیکشن چاہیے برحال یہ مشین لائٹ اتنا زیادہ خرج تو نہیں کر دی لیکن پھر بھی چھوٹی فیکٹری اسٹارٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو لائٹ کا ایک الہدہ سٹم چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو ورکر چاہیے ہوں گے پانچ سے چھے ورکر آپ لوگوں نے رکھنے ہوں گے راہ مٹیریل کی بات کریں تو راہ مٹیریل یہ گتوں کی صورت میں آتا ہے آپ گتے کدھ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں پرنٹڈ مشین لے کر یا پھر مارکیٹ سے یہ پرنٹڈ گتے پرچیز کر سکتے ہیں سوئٹ وغیرہ کے لئے تو پھر آپ لوگوں نے وہ پرنٹڈ گتے پرچیز کرنے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں کیجی کی حساب سے ملتے ہیں یہ بندل کی صورت میں آتے ہیں بیس کیجی تیس کیجی پرچاس کیجی کے بندل بنے ہو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو اس مشین کی تو یہ جو مشین ہے اس میں مختلف ڈائیاں لگائی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک کیجی والا ڈبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر کار کی آپ لوگوں نے وہ ڈائی لگانی ہوگی اگر آدھا کلو والا ڈبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی آپ لوگ ڈائی لگا سکتے ہیں اور اگر ایک پاو والا بنانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی ڈائی لگا سکتے ہیں بلکہ اور بھی بڑی ڈائیاں بھی اس میں لگتی ہیں دو کلو تین کلو چار کلو یا پھر بلکل چھوٹے آدھا دا پاو ہر قسم کی ڈائی آپ لوگ اس میں لگا کر ڈبے سائز کے مطابق بنا سکتے ہیں دوستو اس کاروبار میں مارکیٹنگ ضروری ہے سب سے پہلے آپ لوگ انہیں مارکیٹ کا وزٹ کرنا ہے آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ نئی دکانیں کس جگہ پر موجود ہیں اور آپ لوگ انہیں دکاندار سے بات کرنی ہے کہ ان کو ڈبے کس حساب سے مل رہے ہیں اور آپ انہیں کس حساب سے ڈبا دے رہے ہیں دوستو کھرچے کی بات کریں تو ایک ڈبے پر کھالی خرچہ آدھے روپے کا آ جاتا ہے لیکن اس میں ہم مزدوروں کی مزدوری اور الیکٹرسٹی وغیرے لگا دیں تو یہ ایک روپے بن جاتا ہے یعنی ایک ڈبے پر بنانے پر آپ لوگ کا ایک روپے خرچ آ جاتا ہے اس حساب سے مارکیٹ میں اس کی سل تین روپے دو روپے ڈھائی روپے ڈیڑھ روپے اس حساب سے ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈبے کے سائز اور ڈبے کے کولٹی پر ہوتا ہے کہ ڈبہ کس پرکار کا ہے کس سائز کا ہے کیا کولٹی ہے آپ لوگوں نے اچھی سی اچھی کولٹی بنانی ہے تو فی ڈبے پر دو روپے کی بجت بہت سانی سے مل جائے گی دوستو اگر ایک سویٹ والا آپ لوگوں سے ڈبے پرچیز کرتا ہے تو کم سے کم آپ لوگوں سے وہ پانچ ہزار چھ ہزار ڈبے لازمان پرچیز کرے گا تو اگر چھ ہزار ڈبوں کے حساب سے ہم حساب لگائیں دو روپے آپ لوگوں کو فی بچ رہے ہیں ڈبے پر تو یہ حساب کتاب بن جاتا ہے بارہ ہزار چھ ہزار ڈبوں کے پیچھے چھ ہزار ڈبے آپ لوگ سیل کریں گے تو آپ لوگوں کو بارہ ہزار روپے کی بجت مل جائے گی جو کہ ایک بہتی بہترین بجت ہونے والی ہے ہم نے مزدوروں کی مزدوری نکال دی لائٹ کا خرچہ نکال دیا صرف اور صرف آپ لوگوں کو جگہ کا کرایا نکالنا ہوگا باقی تمام تر اخراجات ہم نے اسی ایک روپے میں شامل کر دیئے اور آپ لوگوں کو چھ ہزار روپے کی بجت ڈیلی کی حساب سے ہوگی اگر آپ لوگ زیادہ چھ ہزار ڈبے سیل کریں گے تو آپ لوگوں کو بارہ ہزار روپے کی بجت ہونے والی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کا بزنس اڈیہ آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ملتے ہیں فرکسیوں نے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ